ویلکم بیک آج کے بولٹن میں شامل ہے اسمبلیاں کب تحلیل ہوں گی کس نے کیا الیکشن میں سولو فلائٹ کا فیصلہ وزیر داخلہ نے سنو نیوز کی کس خبر کی تصدیق کی قادلوں نے کہاں تہاں مزید برسنے کا پلان بنایا اور شکیل سعود نے کونسا نیا ریکارڈ بنایا یہ سب کچھ اسی خبرنامے میں لیکن سب سے پہلے بعد پاکستان اور آئی ایم ایف میں ہونے والے معاہدے کی جس کی تفصیلات سامنے آگئی ہیں جس کے مطابق پاکستان کو مونیٹری پالیسی مزید سخت کرنا ہوگی پیکس آمدن بڑھانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے ذرہ مبادلہ زخائر بڑھانے کی ضرورت ہے اور سیکٹر کے بقای اجات کو کلیئر کرنا ہوگا مہنگائی کی شرعہ پچیس آشاریہ نو فیصد رہنے کا امکان معاشی ترقی کی شرعہ دو آشاریہ پانچ فیصد ہو سکتی ہے سٹیٹ بینک کی خودمختاری ضروری ہے حالیہ پالیسی ریٹ میں اضافے کو خوشائند قرار دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ آئیم ایف کی جانب سے جو شرائط سامنے رکھی گئی ہیں اس میں پاکستان کو مونیٹری پالیسی مزید سخت کرنا ہوگی ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے ذرہ مبادلہ زخائر بڑھانے کی ضرورت ہے پارپ سیکٹر کے بقای اجات کو کلیئر کرنا ہوگا مہنگائی کی شرائع پچیس آشاریا نو فیصد رہنے کا امکان معاشی ترقی کی شرائع دو آشاریا پانچ فیصد ہو سکتی ہے سٹیٹ بینک کی خودمختاری ضروری ہے حالیہ پالیسی ریٹ میں اضافے کو خوشائند قرار دے دیا ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے ذرہ مبادلہ زخائر بڑھانے کی ضرورت ہے پارپ سیکٹر کے بقای اجات کو کلیئر کرنا ہوگا مہنگائی کی شرائع پچیس آشاریا نو فیصد رہنے کا امکان ہے معاشی ترقی کی شرائع دو آشاریا پانچ فیصد ہو سکتی ہے سٹیٹ بینک کی خودمختاری ضروری ہے حالیہ پالیسی ریٹ میں اضافے کو خوشائند قرار دے دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو مانیٹری پالیسی مزید سخت کرنا ہوگی ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے موسیقی